موسیقی آج ہم بات کرتے ہیں اکتر چھائی آبادی قوطہ کے سندھر میں ہم جانتے ہیں کہ اندیس آئیت کا اتحاس بہت سمجھد ہے اور آپ سب ہی اسے کالوں سے پرچت ہے آدھونک کال کا یوں تو کہا بے رہا ہے کہ جو قوطہ کا بڑا آیام ہے وہ چھائی آبادی قوطہ ہے لیکن ہر پروتی کا اپنا مہت تو ہوتا ہے تو وہ مہت تو چھائی آبادی قوطہ کا بھی ہے ایک بات میں کارم میں سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پڑا ہو ہوتے ہیں جیسے آدھونک کال میں میں اس کو پڑا ہو کے روپ میں دیکھتا ہوں بھارتندو کال کی قوطہ دویدی اگین قوطہ چھائی آباد اس کے بعد یہ اتر چھائی آبادی قوطہ بیسے ہم چھائی آباد اتر قوطہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چھائی آباد اتر قوطہ کہتے ہی آگے آنے والی سبھی پروتیوں پر دھیان جاتا ہے جیسے اتر چھائی آبادی قوطہ بھی اس کے ساتھ ہی پرکتی وادی قوطہ بھی اس کے بعد پریوگوادی اور نئی قوطہ بھی جو سمجھی کی آج تک کی قوطہ اب کبھی کبھی یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ کیا آنے والی جو کعوی پروتی ہے وہ پہلی پروتی سے نتانت الگ ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے واقعے جو ہے بھکان بن جاتے اس بھرم کے جیسے چھائی آباد دویدی یوگین کبتہ کے ورود میں ہو رہا وستوطہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلکل اعلق تھلک ہو کر کے نہیں آتا اسی پرمپرہ میں سے کچھ نئے قدم آگے بڑھتے ہیں تو نئی پریورتی جنم لے لیتی ہے تو تر چھائی آبادی قوطہ بھی ہندی قوطہ کا چھائی آبادی قوطہ سے ایک اگلا قدم ہے اس روپ میں ہمیں لینا چاہیے اس سے پورو کی پریورتیوں کے بارے میں تھوڑے اگر ہمیں جانکاری ہو تو یہ بات سوئی میں آ جاتی ہے کہ کہاں وہ اگلی جو پریورتی ہے الگ ہو کر کے آئی ہے رامسل شکل نے اپنے اتھیاس میں لکھا تھا کہ چھائی آباد کے انترکر جو قوطہ ہے دھیرے دھیرے کچھ انے قوی ایسے آئے اور وہ سوچندھارا کے قوی بھی ایسے آئے جو اس میں خپ نہیں رہی تھے یعنی ان کے سور میں کچھ بھندتہ نظر آ رہی تھی جیسے مہ کھلال چترویدی سیا رام شرن گپت سویم بچن جی حریبان شرائے بچن رامیشور شکل انچل رام دھاری سن دنکر آدھی تو جب سور بھند ہو رہے ہیں کبتہ کے سطر پر تو وہ کس روپ میں بھند ہو رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے سن انیس سو چونتیس سے انس سو سینتیس کا جو سمیں ہے وہ چھائیواد کے تستان کا سمیں مانا گیا ہے اور انیس سو پیتیس چھتیس تک آتے آتے چھائیوادی قوتاؤں پر حملہ ہونے لگا تھا یہ حملہ شبد کا پریوگ میں کر رہا ہوں اس کا عبدالب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیمہ پر شطروں سے لگنے والی بات ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں اوپ پیدا کرنے لگتے ہیں یا کچھ چیزیں اپنی اتنی چرم سیمہ پر پہنچ جاتی ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ آپ کچھ نیا کیا جانا چاہیے اس سے پہلے پریورتی کا اوملن نہیں ہوتا وہ وہیں اس کے جو گنوں تو وہیں ہیں چھائیوادی قوتہ بہت ہی مہتپورن قوتہ رہی ہے اور اصل میں تو اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو سویم چھائیوادی قوتیوں کس سور میں بھی پریورتن ہوا نزالہ میں پریورتن ہوا بند میں پریورتن ہوا لیکن یہ مانا گیا ہے کہ ہریونس رائے بچن کے ادھے کے ساتھ نئی کاوی دھارہ نے چند دیا اور بچن کی جو پرارم بھی کرچائیں ہیں ان کا سمہ ہے 1913 سے 1913 اس پریورتن ہوا وادی قوتہ کے جو پرمک سور ہیں ان میں بچن کا نام سب سے اوپر آتا ہے پریورتن چیتک نے کہا تھا کی مدراس میں لوگ ہندی قوی کے روپ میں وہ سمیں چندہی کو مدراس ہی کہتے تھے ہندی قوی کے روپ میں بچن کا بچن کا ہی نام جانتے ہیں بچن کی قوتہوں میں کل بلا کے دیکھا جائے تو جوڑیوں کے برد آکروش کا سور ملتا ہے حالانکہ اتر چھائیوادی قوتہ کا جو کی جو عوضی رہی ہے وہ بڑی کم رہی ہے اور چھائیوادی قوتہ کے جو لکشن ہیں ان سے الگ پریم کی مستی بھی ہے اور پیڑا بھی ہے ساتھی ساتھ ایک اور دھارہ چلی جس کے پرمک کبھی مانے گئے ہیں رام دھاری سنگھ دن کر اس کو نام دیا گیا راستی سانسکرتک کا ویدھارہ جس میں سانسکرتی اور راستیتہ کے سور پرمک روپ سے آئے دیکھیں اس کا ارتیہ نہیں کہ بچن کی قوتہوں میں یہ سور گائب ہے بچن کی ہی ایک پنتی ہے سر جائے تو جائے پر ہند آ جاتی پڑے پر یہ ان کا پرمک سور نہیں رہا حالکہ اس دھارہ میں بھی انیک کبھی کبھیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جسے ہری کرشن پریمی سوہنلا دویدی بالکرشن شہرمان نمین سوبردرہ کماری چوہان آدھی جو چھائیواز اُتتر ویکتی پرکاوے دھارا ہے یعنی کہ اُتتر چھائیوازی قوتہ اُس کا جو ویکاس ہے وہ چھائیواز اور پریگتی واد کے مدھے ماناز گیا ہے چھائیواز کے بار کل مراکر جسے میرے پہلی بھی سنکر دیا کی قوتہ نے انیک داہیں اپنائیں سوال سوال یہ اُتتا ہے کہ آخر کون سی پرستیتیاں تھی جن کے کارن سے چھائیواز جیسا ستھاپت جو کاموے پردی سے تھا اس سے کمیوں نے الگ ہٹ کر کے چلنے کی کوشش کی ہم سب جانتے ہیں کہ پرائے اعتحاس ایک سام آج راجدی کارن تو ہوا ہی کرتے ہیں لیکن جو وشیش کارن مانا گیا ہے وہ ہے ویکتی واد است واد ویکتی واد است واد کو چنتن ہے وہ جو اُبھر کر آیا پردن دنیا میں اس کے ساتھ جو باتا ورن تھا بے کاری کا کم ویتن کا پرین کے شتروں میں روڑیوں کے آتنک کا کنٹھا نراش اپمان اوہیل نا ورز نائیں ان سب سے بہبیت جو سمیہ تھا چنوٹی جہاں پیاس میرا خندت پاتر سمیہ جو بیچینی تھی وہ سیدھے سیدھے کبتہ میں آ رہی تھی یہ سمیہ جیسے میں نے بتایا وقتی واد یعنی وقتی واری چند چند اگر آپ سمیہ سمیہ سا سمیہ سمیہ بھی تھے اسنطوش حلچل کا سمیں تھا ستیگرہ آنڈول کی وفلتا جیسے سنکیت دیا گیا ہو چکی تھی تو یہ بھاونا آنا ایک طرح سے سہج ہو گیا تھا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں یہ نئی چیتنا تھی یعنی آتم ہینتہ کی جو بھاونا ہے اس کو اکھاڑ پھیکنے کی چاہ اور آس پاس یہ بھی دیکھئے کہ ان سو چوٹیس میں آچاری نرند دیو کے سبھاپتیتو میں کانگریس میں سماج واری ڈل کی ستھاپنا ہوئی اور ان سو چھٹیس میں پردشیل لے کے سنکی ستھاپنا اس نے بھی کمیوں کو نئی دشا دی جیسے ان کے پراؤں میں اگر ہم دیکھیں تو پائیں گے کہ وائی ویتہ جو چھاہ واد میں کافی آگئی تھی بے پر کی کلپنا ہے اور تمام ان کا تیاغ ہوا ایک پرکار کی جو بہت دکتا ایک پرکار کا جو بھا شاگت وہ سمجھئے وہ دب دبا جو ہو گیا تھا اس سے ہٹ کر کے سہجتہ اور سرلتہ کا ورن کیا جانے لگا جو پریویش مل رہا تھا اس میں جو نیا بودھ مل رہا تھا اس سے نئی سمیدناوں کا آگمن ہوا عمر خیام نے اس سمیں کبیوں کو بہت پر بھاویت کیا سوہم بچے جنر نواد بھی ہوا عمر خیام کا وشاعت سنگھر اور پڑھیں سامنے آئیں بچن کی تو بہت پرسید پنگتیاں ہیں پرارسنا مت کر مت کر جکی ہوئی عبیبانی گردن بندے ہاتھ نت نسپرب لوچن یہ منشع کا چھتر نہیں ہے پشو کا ہے یہ کائر یعنی اپنے سمیں سے کہ جو یہ ساری ویڈم نائیں تو اسے ٹکرا جانا اور یہاں تک کہہ دینا اس کے کئی عرص لیے جا سکتے ہیں جس سندر میں کہی گئی ہے اس سے الگ ہٹا کر کے بھی اس کے پاٹ کیے جا سکتے ہیں پرارسنا مت کر مت کر جکی ہوئی عبیبانی گردن بندے ہاتھ نت نسپرب لوچن یہ منشع کا چھتر نہیں ہے پشو کا ہے منشعتہ کی کھوچ ایک سویمانی منشعتہ کی کھوچ اپتے طرح جیسکنے والے منشعتہ کی کھوچ ایک اپنے ابویکتی کو اسے سمرد منشعتہ کی کھوچ جو بھی طرح اس کو باہر کہنے والے منشعتہ کی کھوچ اتماع ہے یہ پستتیا بنی جن میں اسے اترچائید وادی کرتا نے اپنا چہرہ بنایا اگر ہم اس سمیں کی پرورتیوں پر بات کریں تو چار پاس پرورتیوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں جیسے ویکتی کا ویششت یعنی اس کے بارے میں سنکیت میں نے دیا ہے ویکتی کا ویششت کا مطلب یہ ہے کہ منشع کے اپنے ہونے کی جو لڑک ہے میں ہوں میں بھی ہوں میں ہمیشہ نتمستق قائر ویکتی نہیں ہوں میرے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے میرے پاس بھی سوچ ہے میں نہ دبا ڈھکا رہنا چاہتا ہوں نہ میں اپنی باتوں پر اپنے ویکتی پر انکوش لگانا چاہتا ہوں مجھے پریم کی بات ہو چاہے کوئی اور بات ہو مجھے تو کہنا ہے مجھے کہنا ہے اور عام اور سہج بھاو سے کہنا ہے ان کو ترہ ترہ کی دباؤں کے لیہافوں میں نہیں دبا کر کہنا ہے چھپا کر کہنا ہے تو ویکتی کا ویششت پریم پریم بھی ایسا جو دھرتی پر ٹکا ہے ایسا پریم نیز جس کے اوڑاں بڑی پنکھین ہے کہاں سے ہے کہاں نہیں ہے جمین نہیں پرکرتی وہ بھی سہنس بھاو کی بنیاد پر ججیوشا اور جیوٹ کے سور یہ خاص پریمتی آئی وشاد ہے اپمان ہے دکھ ہے پیڑا ہے پریم میں بھی سواج میں بھی لیکن ججیوشا کے سور ہیں جیوٹا کے سور ہیں سنگرش اور آشاواد کے سور ہیں ملتے ہیں اور ان سب کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں عویٹیگت جو قشمتائیں ہوتی ہیں بھاوشا کی اپمانوں کی الانکاروں کی اُس ترسٹی سے بھی ہم بات کی جا سکتی ہے کہ اس پڑاوں کی کہتا کی کیا خوبیا ہے بہرحال سب سے پہلے ہم پہلی پریورتی پر آتے ہیں یہ ہے میں نے بتا ہے ویٹی کا ویششت ہے اس میں آگے بھاوش سے پہلے میں ایک اُدھرن پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ڈاگوونش نے ہندی کعوے کی پریورتیاں اس کی بھومکہ میں لکھا ہے انہی جی شبد ہے ورطمان یک کے پرارمب تتہا وکاس میں کعوی کا ویکتی وادی دشکون پردھان ہے ورطمان یک کے کعوی نے ویکتیگت سوطنجتہ کا مکت اُدھگوش کیا اس دھارے کے کعوی مولت گیتکار ہیں اُتر چھایواد کی ویکتی وادی کا ویدھارہ کے کعویوں کا سممند کسی واد وشیش سے بھی نظر نہیں آتا ان کی ابویکتیاں تو مولتا ان کے ویکتیگت جیون کی پرستتیوں سے جنمی انبھوٹیوں پر ٹکی ہے اُتر چھایواد کعوی سیدھے سرل اور ایمانداری سے اپنے انبھوٹی کی ابویکتی کرنے لگے انہوں نے جو کچھ انبھو کیا اُس میں سے چھایوادی ڈھنکا بھی تھا پر ان کے کہنے کی پدتی میں انتر سپسٹ تھا ان کی بھاست ویکتی نے چھایوادی اتی الانکرت روپ سے الگ نوین ان الانکرت روپ کو اپنایا اس میں بات آگئی کہ چھایواد سے کس پرکار سے یہ الگ کیا چھایواد کئی طرح سے کئی پرکار کی روڑیوں سے گرسیت ہو گیا تھا اب ویکتی کے اس طرح پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جیسے لگتا تھا جسے بہت ساری ورجناوں کے بول سے دبا ہوا ہو اس سے الگ ہٹ کر کے لیکن یہ بھی بچے نے لکھا ہے میں چھپانا جانتا تو جگ مجھے سادھو سمجھتا شترو میرا بن گیا ہے چھل رہی تر بہوار میرا یہ اپنے سماج میں سب کچھ سپشت وادی ہونا سب کچھ صاف کہنا بھی کئی دفعہ وہ تاں دگدائی ہے لیکن وہ تاتکہ دیکھ ہوتا ہے لوگ تو یہ سوچتے نا کہ آپ بس ایسے ایسے بھلے بھلے بنے رہو سادھو سادھو دکھتے رہو بہتر سے چاہے جو عمر جی قطر ہو لیکن ان کبھی موقع نہیں ہم جو ہیں وہ ہیں وہ ہی سامنے ہیں اس کا کھامیہ جاں بھکتیں گے میں چھپانا جانتا تو جگ مجھے سادھو سمجھتا شترو میرا بن گیا ہے چھل رہت ویہوار میرا چھل رہت ویہوار میرا یہ چھل بل چالا کیاں کلاگت سوشتو کے نام پر باتوں کو چھپا لینا یہ تمام چیزیں نہیں آتی بس ہم تو جو ہیں وہ ہے تو یہ ایک طرح سے ٹپڑی ہے کہ ویہوار میرا بھاونا اچھا باد کمیوں میں بھی ہے لیکن وہاں پر دارس نکتہ کا جامہ پینایا گیا ہے صرف اس سے وہاں کہنے کی کے ساس کی کمی تھی گھما پیرا کر کہنا جو واسطوک انبھوتیاں ہیں ان کو سہز بھاو سے سامنے نہ رکھنا یہاں تک کہ جو لوکک پریم انبھوتیاں ہیں یہ ایک ویواد کا بشاہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی لوکک پریم کے انبھوتیاں ہیں ان کو بھی گپت رکھو کچھ اسپستہ رکھو کچھ رہسے کے آورن میں رکھو یہ تمام جو چیزیں تھی ان سے اٹھر چھاہ در وادی کوئی کنارہ کر کے چلتا ہے وہاں کلاتمتہ کی قیمت پر بھی وہ سپستہ چاہتا ہے پاردرستہ چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمعیداری آتی ہے وہ جمعیداری کو بھی سویکار کرتا ہے یعنی کہ یہ چھاہ وادی کوئی کبتہ میں ان کو لگا کہ اس کے مول میں آدرست اور کلپنا ادھک ہے جبکہ ہمیں یتھارت اور واسکتہ کی اور ادھک آنا چاہیے یعنی چھاہ وادی کوئی کی طرح یہ کوئی اس پار کی جگہ ہے اس پار کی بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس پار کی جگہ اس پار ہی رہنا چاہتا ہے اس پار پریے مدھو ہے تم ہو اس پار نہ جانے کیا ہوگا اس پار کی اسی کو جیلو یہ بڑی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ چھاہ وادی کبتہ میں اوٹر چھاہ دی کے اوٹر کو سمانتائیں نہیں ہیں سمانتائیں ہیں جیسے وستو جگت کے پرتی دونوں ہی جگہ بھاواتمک پرتکریائیں ملتی ہیں وشے بھی مولتا سوندریہ اور پریم نظر آتے ہیں ان سے جن میں اللاز اور وشاد کے ان بھوٹیاں ہمارے سامنے آتی ہیں مادیم بھی روپ کا وہ بھی پرمک روپ سے گیت ہے لیکن الگاؤ بھی انیک اس کے سماندھ میں ڈاکٹر نگیندر جی نے لکھا ہے چھاہ واد یک کے اتراردھ میں انیک پرکار کے بودھک تتھا بہتک پربھاؤں کے کارن پرکتی اپنے پرتی ادھک جاگروک ہونے لگا تتھا دارشنک پرتیکوں کے آورن تیاغ سہاس پوروک اپنے ہر شوشاد کو پرتیک شروع میں عبت کرنے لگا یہ انترہ ہے اس طرح ایک پرکار کی اتشہ آت پرک قویتہ کا جنم ہوا اس قویتہ کا اپنا پرتیک ویششت ہے ایک اور جہاں یہ پراجین آتم نیویدن پون کا ویسے بھن ہے دوسری اور چھاہ واد کی تچھن آتم آتم عبتیوں سے بھی اس کا پارتھک ہے سستو یہ ہے کہ عبتیوادی گیت کا ویدھارہ کے کبھی کسی سپسٹ جیوندسٹی کو نہیں اپنا سکے نا تو ان کی آستہ پرانی آدھیاتمک جیوندسٹی میں دکھتی ہے یہ کبھی پرائے اپنے انبھوں سے پرچالت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان کا ایک پرمک ان کی پرورتی ہے اس سمیں کی حالانکہ اس کے کارن سے ان کو سننا پڑا ان کو کہا کہ اے بھائی اپنے انبھوٹیوں کو بس ابکت کرتے رہتے ہیں نہ انہیں کچھ سماس سے لینا نہ ساماجک سوچ سے لینا درشن سے لینا تو ایسا لکھتا جیسے یہ پلائنوادی ہے جیون سنگر سے پلائنواد کی ایک قویتہ ہے ایسا کہا گیا دوسری ربرتی پر آئیں تو جیسے کہا گیا پریم پریم وہ جو دھرتی پر ٹکا ہے پریم میں پریم کرتا تھا ناری کے پرتی پریم عبیقتی درشتے سے کمی اسی لوگ کے پرتیت ہوتے ہیں اس طرح پرش کے پریم میں یہ کوئی پاتروں کو نہیں لاتے بلکل اسی لوگ کے پرتیت ہوتے ہیں سوپن لوگ کے نہیں پچن جی نے لکھا ہے ناری کشورا وستہ سے ہی میرے جیون کا انگ آوشکتہ انیوارتہ بن چکی تھی ناری چاہے مجھے دکھ دے چاہے سکھ چاہے مجھے وچلت کرے چاہے شانت دے چاہے میرے لئے سمسیا بنے چاہے سمادھان یہ انہوں نے لکھا کہ ناری ان کے لئے ایک طرح سے انوار تھی اور ناری کے ساتھ چاہے سکھ دے چاہے وچلت کرے چاہے شانتی دے چاہے سمسیا بنے یہ سارے سور جو ہے قویتہ کے مادہم سے بھی سمیں سمیں پر ان قویوں کی قویتہوں میں آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنی شیلی اپنے اپنے بھاشا یا شب سموں کے قارن سے ان کی قویتہوں کے سور بھند بھند بھی نظر آتے ہیں ایک جیسے نہیں ہے یعنی انچل کا سور الگ ہے بچن کا الگ ہے اور قویوں کے الگ ہے مریاد یہ بھی جسے کہا ان پر آروپ لگے ایک آروپ یہ بھی لگا کہ یہ مریادہوں کو نہیں مانتے سارے کوئی صحیح منی ہے ان کے ہاں بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کی جو قویتہ ہے پندت بناسی داست چترویدی نے لکھا کہ بچن کی قویتہوں کو بچن کی قویتہیں تو واسنہ میں ہیں تو بچن جی کا جرد جواب سنیے قویتہ میں ورد جن کو کیوں اکھرتی ہے شنک میری جوانی بلکہ ساپ سپسٹ ہے ارے بھائی جیون کی جو سہج انبوتیاں ان پر ہم کیوں انکش لگائیں جو ہے ہے تو اس پرکار سے ان کا جو پریم ہے بہت ہی جمینی نظر آتا ہے اور اس ناری کا جو پریسی روپ ہے اس کا جو جو ان کا جوار ہے بھوگ ہے اترپتی ہے یہ بھی سور آتا ہے اور ساتھ میں جو ورہ ویدنا ہوتی ہے اس کا سور بھی آتا ہے اگلی پریورتی ہے پکرتی جیسے پکرتی چھایواد میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے چھایواد میں پکرتی پرائے مانوی کرن کے فریم میں آتی ہے ساچے میں آتی ہے جبکی اترچھایوادی کبھی پکرتی کو بھی بہت سہج بھاؤس ہے یعنی پکرتی کا جو سہج بودھ ہے وہ سامنے آتا ہے اور یہی اس کو الگ بھی کرتا ہے جیسے سسکیاں بیتا سمیں لیتا رہے گا دھمکیاں سنسار تو دیتا رہے گا اور اس کے یہ تو بات آگئی ریم کے سندر میں جب پکرتی پہ آتے ہیں تو سہج بودھ کیسے دکھتا ہے وہ دیکھئے ہے روپہلی رات ہے ہے سپنے سنہلے گود میں تم ہو گگن میں چاندنی ہے کال کو یہ بھی نشا تو ناپنی ہے مدو شدہ کی دھار میں دو یامیں بہلے بلکل سہج بھاؤس سے پکرتی کو لیتے ہیں جو پکرتی کے ساتھ ایک سہچاری ہے یعنی ساتھ کا جو سمبند ہوتا ہے وہ یہاں پر سامنے آتا ہے پریہ اور پیتم کے رتی بھاؤ بھی ہیں ان کے عبیقتی کے لیے بھی سیدھے جدھے پکرتی کو آپ یوگی کر لیتے ہیں سندھا 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 سندھور لٹاتی ہے رنگ تی سوڑنیم رنگ سے سندھر نِز نیڑ ادھر خگوں کے پر تربوں کی ڈالی ڈالی میں کنچن کے پاتھ لگاتی ہے پران رجنی بھیچ گئی نب میں بھوجوں میں تھم گیا ہے شیش پرک نرکم روپہ رات چاند میں نے اس سے بتایا تھا پران رم میں فشاد ہے، ورہ ہے، آکلتا ہے لیکن سور جو ہے جیجیو شاہ کا بھی ہے اور جیوٹ کا بھی ہے آشاوادی جس کو سور کہتے ہیں وہ بھی ہے چھاوادی قوطہ میں ویکتی یا ویکتیواد کا سور وششت ہے جیون اور سماج بھی اس قوطہ میں اس رہا آیا ہے دیش کی پرادھینتہ، ساماجک روڑیوں، آرتک ٹوٹن سے گجرتا ہوا یوہا مانس اپنے آپ کو اکیلا سوچند اور سمیدلشیل پاتے ہوئے ٹوٹن کی رہا پر جا رہا تھا اس میں آکروش مبر رہا تھا جس کے چلتے اسویکار کا سور پرمک ہو رہا تھا یہ اسویکار کا جو سور ہے یہ ایک طرح کی جیجیو شاہ بھی ہے چپ نہیں ہے جو ہے، غلط ہے اس کا پرتباد بھی ہونا چاہیے، پرتکار بھی ہونا چاہیے نراشہ کے سور ہیں لیکن اس کے ساتھ جیون شکتی کا ابھاو نہیں آتا یہ بھی ایک خاص پرورتی ہے جیون کے پرتی ان قویوں کی گہری آستہ ہے باوجود مرتو اور گھور نراشہ کے بلکل یہ جیون میں وشواس رکھتے چلتے ہیں بچے جی لکھا ہے جیون تمام دکھ سنکٹوں، سنگھرسوں کے باوجود جینے یوگے ہیں مانو تمام دوشوں، رٹیوں، خامیوں کے باوجود پیار کرنے یوگے ہیں اور ورطمان تمام وشنکلتاؤں، در ویوستاؤں اور نراشہوں کے باوجود وشت ویوستت اور نشت ویوستت میں درد وشتراز کرانے میں سمرت ہیں اس کے ساتھ جڑی ہی بات بتا دوں کہ ان قویوں کو حالہ وعدی بھی کہا گیا لیکن حالہ کارت یہ نہیں ہے یعنی مدرہ اور مدوشالہ تو ان کے پر صدق کرتی ہے ہی لیکن یہ سچ مجھ میں مدرہ نہیں ہے یہ حالہ جو ہے وہ پرتیق ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے دویدی جی کے شبدوں کا ساہرہ لیا جا سکتا ہے وسطہ یہ حالہ ایک پرتیق ماطر ہے یہ شبد ہے دویدی جی کے جو تتکال پچھلی جھوٹی آدھیاتمکتہ کے پرتیواد کا ایک پرتیق ماطر تھا اس مدرہ یا اس حالہ وعد کے بات دن سے اصل میں بہت ساری جو سامجک کرتیاں ہیں ان کو سامنے لیا گیا ہے بس ایک پنتی کچھ پنتیاں بتا دوں مسلمان اور ہندو ہیں دو ایک مگر ان کا پیالہ ایک مگر ان کا مدرہ ایک مگر ان کی حالہ یہ منشطہ کی جو سورو بھر کر کے آ رہا ہے جو ہمارا سامپردہ اکتہ کا بات آ رہا ہے اس کے بیچ سے جو ہمیں باٹنے والے طاقتیں ہیں ان کے بیچ مدرہ ایک کر رہا ہے یہ اصل میں پرتیق روپ میں حالہ کھولائے ہیں اب وقتک شمطائیں بہت ملتی ہیں جیسے سہج بھاشا لوگ سے انہوں نے لیا ہے سسکتنی شبد آتے ہیں لیکن وہ جو کہ پریسلت ہو سکیں جوان پر آ سکیں اس طرح کا انہوں نے کلاک پر تاک وہ تام جھام نہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو سیدھے سیدھے کہنا گیچ شیلی میں کہنا یہ موتر چاہید عدی قبطہ کی وقتک شمطہ کے انترکت آتا ہے کل ملا کر کے لیکن یہ بھی ایک مہترپور پرورتی ہے اور آگے آنے والے قبیوں کو اس پرورتی نے بھی پربابیت کیا ہے